موسیقی اسلام علیکم ویورس کے اسے آپ امید ہے کہ آپ خیرد سوں گے جیسے کہ ہم اردو سٹنسز کے اندر اسے جملے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اردو زبان کے اندر جیسے کہ کس کے کہنے پر آپ یہ گاڑی خرید رہے ہو کس کے کہنے پر آپ نے عیسیٰ کیا کس کے کہنے پر وہ یہاں آیا ہے کس کے کہنے پر آپ نے میرا موبائل استعمال کیا ایسے جملے ہم اکثر اردو میں استعمال کرتے ہیں یا اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کس کے اشارے پر یہ کام کر رہے ہو کس کے اشارے پر یہ سب کچھ کر رہا ہے یا کس کے کہنے پر یا کس کے اشارے پر اس کے لئے ہم کیا استعمال کرتے ہیں وہ ہم اس لیکچر کے اندر ڈسکس کر لیں گے وہ تمامی ورز جو نئے ہیں آپ چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل کا ایکن آپ دبا لیں تاکہ ہر لیکچر کا جو نوٹفکیشن ہے وہ آپ کو آسانی سے مل سکیں تو آئیے شروع کر لیتے ہیں دیکھیں کس کے کہنے پر یا کس کے اشارے پر یہ کہنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں At whose behest کس چیز کا استعمال کرتے ہیں At whose behest اب اس کا فارمولا کچھ اس طرح سے بنے گا شروع میں ہم At whose behest لگائیں گے پھر اس کے بعد sentence کے مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی تنس ہم استعمال کر سکتے ہیں جیسے کی کس کے کہنے پر آپ یہ گاڑی خرید رہے ہو کس کے اشاروں پر آپ یہ گاڑی خرید رہے ہو بھی کہہ سکتے ہیں یا کس کے کہنے پر یہ گاڑی خرید رہے ہو تو اس کا کیا ہوگا دیکھیں At whose behest you are buying this car At whose behest you are buying this car اس طرح سے دیکھیں کس کے کہنے پر آپ نے احسا کیا کس کے کہنے پر آپ نے احسا کیا تو اس کے لئے ہوگا At whose behest you did this At whose behest you did this کس کے کہنے پر وہ یہاں آیا ہے یا کس کے اشاروں پر وہ یہاں آیا ہے اس کو اس طرح سے بھی آپ کہہ سکتے ہو دیکھیں At whose behest he has come here At whose behest he has come here کا مطلب کیا ہے کس کے کہنے پر وہ یہاں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اجازت کے بغیر کسی اور کے کہنے پر آیا ہے تو ہم یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے دیکھیں کس کے کہنے پر آپ نے میرا موبائل استعمال کیا کس کے کہنے پر آپ نے میرا موبائل استعمال کیا اس کا کیا ہوگا دیکھیں At whose behest you used my mobile At whose behest you used my mobile اس طرح سے دیکھیں کس کے کہنے پر اس نے مکان فروخت کیا کس کے کہنے پر اس نے مکان فروخت کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے پوچھے بغیر اس نے یا ہماری اجازت کے بغیر کیا کیا ہے اس نے مکان فروخت کیا ہے تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں کس کے کہنے پر اس نے مکان فروخت کیا اس کا کیا ہوگا translation تو یہ جب کبھی بھی ہم کس کے اشاروں پر یا کس کے کہنے پر ہم اردو میں ایسے جملے بناتے ہیں جب ان کو ہم translate کر رہے ہوتے ہیں انگلیش میں تو ہم کس چیز کا استعمال کریں گے یہ دونوں چیزوں کو cover کرتا ہے کس کے کہنے پر یا کس کے اشارے پر یہ دونوں senses کو کیا کرتا ہے تو اس طرح سے آپ بہت سارے جملے استعمال کر سکتے ہو اسی کی مدد سے ٹھیک ہے تو آج کا لیکچر یہ تھا جس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا Thank you very much